امی امی القریم و غالق و سلیم صلاتاً دا حمدن سرمدن آبادا عزیزان اگرامی و قام جن حالات میں آج ہم جمعہ کی نماز عدا کرنے آئے ہیں دنیا بھر میں قبل اول بیت المقدس کے معاملے کو لے کر ایک عجیب ماحول پیدا ہو چکا ہے دنیا دو دھڑوں میں تبدیل ہے آج اور یتیناً کیوں نہ اثر کرے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشار فرمایا بیت المقدس جس زمین پر آباد ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا مقوم ہے سید البقاع یعنی زمین کا جو سردار علاقہ ہے وہ بیت المقدس کا علاقہ ہے مسجد اقصہ جہاں پر آباد ہے اس کو سید البقاع کہا گیا ہے اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے سید السخرہ گمبدوں میں اگر کوئی سردار گمبد ہے تو وہ بیت المقدس کے لئے کہا گیا ہے اور قرآن نے یہ فرمایا مسجد اقصہ کے متعلق فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ وہ مسجد اقصہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی لینوریہ من آیاتنا تاکہ ہم اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مقدس سرزمین جس کو ارد مقدس کہا گیا ہے نام ہی میں مقدس موجود ہے اور یہ آج سے نہیں بلکہ روایت میں ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے فوراً بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی اور ہزاروں انبیاء اکرام علیہ السلام کا وہ قبلہ رہا اور وہ ان کی مرکز عبادت بھی رہا اور ایک نہیں تقریباً تیس ہزار کے قریب انبیاء اکرام علیہ السلام مسجد اقصہ کے ارد گرد دفن ہیں آرام فرمائے جہاں اللہ کا ایک ولی دفن ہوتا ہے وہ برکت کی جگہ ہے اور جہاں تیس ہزار نبی دفن ہوں اور وہ بھی اولو العظم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یاقوب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام یہ سب وہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں جو رسولانِ اعظام بھی ہیں شریعت والے ہیں یہ سب بیت المقدس کے ارد گرد ہیں یہاں پر کچھ بھی اثر ہونا پوری دنیا پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جو حالات پوری دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور چاہے وہ یورپ ہو کہ امریکہ ہو افریقہ ہو کہ رشیہ ہو عرب ممالک ہو کہ ہند ہو ان سب کو کچھ نہ کچھ کہنے کی آج ضرورت پیش آ رہی ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسا سینٹر ہے ایسا تقدس ہے وہاں پر جس میں پوری دنیا انوال ہوئی جاتی ہے اور برسوں سے لے کر وہ جنگ کا میدان رہا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے لئے کیا فرمایا؟ صحابہ نے جب اس زمین کے بارے میں پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا وہ حشر و نشر کی جگہ ہے حشر و نشر کی جگہ ہے یعنی قیامت کے قریب سارے لوگوں کو ادھر ہنک دیا جائے گا اور قیامت وہیں آنی ہے حشر و نشر کی جگہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور فرماتے ہیں میرے آقا ہو سکے تو تم جا کر اس میں نماز پڑھ لو اس لئے کہ اس کی ایک نماز دوسری مسجدوں کی ہزار نمازوں سے افضل ہے یہ مسجد اقصہ کے مطالق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان پھر صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اگر کوئی جانا سکے میرے آقا بیت المقدس اور نماز پڑھنے کی اس کو استطاعت نہ ہو وہاں جا کر تو کیا کرے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم از کم تیل کا حدیعہ تو بھیج دے تاکہ وہاں چراغ جلانے کے کام آئے یہ حدیث پاک میں ابن ماجہ کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان علی شان کے مطابق میں آج آپ تمامی حضرات سے یہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ میرے عزیزو یہ صرف فلسطین اور عزرائل کا مسئلہ نہیں ہے یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے اور پوری دنیا کے لیے پوری دنیا کے لیے اگر وہ حقیقت کی نگاہیں رکھتی ہیں چاہے وہ کسی بھی قوم سے وابستہ ہو چاہے وہ کوئی بھی دین اور دھرم سے تعلق رکھتے ہو میں ان سے کہتا ہوں اگر آئینک تمہارے اوپر جھوٹ کی نہیں پڑی ہے تو آنکھیں کھول کر دیکھ لو ظلم اور بربریت کس جگہ ہے اور حق کے لیے لڑنے والے کون ہیں یہ ہر ایک منصف مزاج آدمی بھی آج پہچان سکتا ہے کہ کون نہتہ مارا جا رہا ہے اور کون سپر پاور طاقت پر کھڑے ہو کر اپنے مظلوم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے ہر دنیا کا انصاف پسند آدمی آج بول سکتا ہے لیکن یہ دور بھی انتہان کا ہے جتنے کیڑے مکوڑے دل میں بغض و عداوت رکھتے ہیں اسلام کے وہ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں آج ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں آپ اپنی اپنی رائے کیا رکھتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے دنیا کیا کہتی ہے اس سے مجھے غرض نہیں تمہارا تعلق تمہارے نبی پاک کے فرامین سے ہے خبردار خبردار تم کبھی ان ظالموں کی حمایت میں نہ آنا ورنہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَرْقَنُوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرف تم توجہ بھی مت کرنا جھکاؤ بھی مت رکھنا جس طرف ظالم گئے جس طرف ظالم گئے ہیں اس طرف جھکاؤ بھی مت رکھنا اور آج کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہارے پاس بہت آگئی چکا چون دنیا دیکھ کر جیسے امارات والے ہوئے متحدہ عرب امارات دبائی جیسے آج انٹرنیشنل سٹی ان کے پاس مل گئی ہے پوری دنیا وہاں پر تجارت کرنے لگ گئی بہرین جیسے کنٹریز ان کے پاس دنیا کی فراوانی آ گئی تو آج وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم کو مظلوم اور غریب فلسطینیوں کی مدد میں بات نہیں کرنی چاہیے جو سپر پاور طاقت ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ ہماری ٹریڈنگ کا مسئلہ ہے ہماری تجارت کا مسئلہ ہے وہ یہ بھول گئے کہ ان کا اسلام کہاں ہے ان کے آباؤ اجداد کی ریبایت کہاں ہیں لیکن میں آپ سے کہتا ہوں ان کے نقشے پر چل کر کبھی اپنی رائے کو بدلنا دینا بعض مسلمانوں میں یہ گفتگو پھیلی ہوئی ہے کہ کیا ہم ہی مسلمان ہیں اندوستان کے کیا ہم ہی لوگ ہیں جو اپنی رائے بنائے وہ بڑے بڑے لوگ ہیں عرب لوگ ہیں اور بڑے بڑے مشایخ ہیں وہاں پر ان لوگوں نے رائے الگ بنائی ہے وہ دنیا کے اور پیسوں کے پجاری بن گئے ہیں ان کے ہاں نفس غالب آ چکا ہے اور شیطان کا ان کے اوپر غلبہ ہے وہ حق نہیں دیکھ رہے ہیں میرے عزیزوں کہیں تم اپنی رائے اس طرح بنا لیے تو حدیث کو جھٹلانے والے ہوں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں ہے کہ جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے دروازوں کے اطراف میں حق کے لیے کھڑی رہے گی قیامت آنے تک اور حضور پاک نے یہ بھی فرمایا میرے آقا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں حضور فرماتے میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کے بڑھ پڑے دھوکہ دینے والوں کا دھوکہ انہیں کچھ اثر نہیں کرے گا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا آج بڑے بڑے پیٹروٹ میزائل داکھ کر کے اگر وہاں کے علاقوں کو ختم کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو مجھے میرے نبی کے فرمان پر یقین ہے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا کبھی نہیں ہو سکے گا کچھ امارتوں کے گر جانے اور کچھ بچوں کے اور کچھ لوگوں کے قتل ہو جانے کا نام یہ جیت اور فتح نہیں ہے میرے عزیزو آج ہم ان ظالموں کو دیکھ رہے ہیں جن کا دعویٰ تھا کہ دنیا میں ان سے بہتر ڈیفنس طاقت کسی کے پاس نہیں ان سے بہتر بنکر کسی کے پاس نہیں ان سے بہتر سائرن بجھانے کی طاقت کسی کے پاس نہیں پوری دنیا کو زہرے لے ہتیار بیچنے والی طاقتیں آج ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صرف محض ایک چھوٹی سی جماعت سے ان کے ہاتھ پر ڈھیلے نظر آتے ہیں اور ان کے جسموں میں کپ کپ ہی نظر آتی ہے پوری طاقت تمہاری ایک جگہ میں بھی چند دنوں قبل عمرہ میں تھا جب یہ پڑھ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی جماعت جس کو پوری انٹرنیشنل دنیا مل کر کے آتنگواد گھوشت کرتی ہے امریکہ ہو یوکے ہو اور دوسری بہت ساری طاقتیں وہاں پر فلسطینیوں کی حمایت میں لڑنے والے ان مجاہدین کو یہ آتنگواد کہتے ہیں ٹیرریسٹ کہتے ہیں جو اپنے چھوٹے سے علاقے کو بچانے کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں وہ آتنگواد ہیں وہ ٹیرریسٹ ہیں ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں رہ گئی ان کی کرنٹ سپلائی بند کر دی گئی ان کا پانی بند کر دیا گیا پھر بھی وہ آتنگواد ہیں میرے عزیزو یہ دنیا کا دخلہ میں یار دیکھو آپ رشیہ پوری یوکرین کو تباہ کرتا رہا پورا راکھ میں بدل دیا ان ظالم کتوں کی زبان پر کبھی نہیں آیا کہ رشیہ آتنگواد ہے یا رشیہ ٹیرریسٹ ہے یہ میڈیا میں بھوکتے رہے رشیہ اور یوکرین کی وار چل رہی ہے زمین کا مسئلہ ہے ارے ہزاروں لوگوں کو رشیہ راکھ میں بدل کر رکھ چکا ہے کیوں نہیں بولتے اس کے متعلق کیوں نہیں کہتے کہ وہ آتنگواد ہے اس لیے کہ یہ ظالم دجالی میڈیا جتنے ہیں انہیں پتا ہے ان کے باپ داداؤں سے بڑی طاقت اس کے پاس موجود ہے طاقتوں کی پوجا کرنا اور بڑے بڑی طاقتوں کو سلام کرنا یہ ان کی فطرت میں داخل ہے اور ہم الحمدللہ مسلمان ہر وقت یہ فیصلہ رکھتے ہیں کہ جو غریب ہیں جو مظلوم ہیں وہ چاہے ایک سکہ بھی نہ رکھتا ہو ہم اس کی حمایت میں ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں یہ اسلام کی خاصیت ہے ہم طاقت و قوت اور تخت کو دیکھ کر کسی کی حمایت میں نہیں کھڑے ہوتے بلکہ حق و باطل کو دیکھ کر اگر مظلوم چھوٹی سی جگہ پر بھی ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اسلام میں ہو یا نہ ہو اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی آواز ہم اٹھاتے ہیں عزیزہ نے گرامی وقع جس کو اپنی طاقتوں پر خوب بھروسہ تھا میں ایک بات ارز کرتا ہوں مسلمانوں آتھ جاگنے کی ضرورت ہے بیداری کی ضرورت ہے تمہارے دماغوں پر یہ پٹی ڈالی گئی ہے اور یہ بٹھایا گیا ہے ان کے پاس بہت بڑی بڑی طاقتیں تمہارے ادھر ادھر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا تمہاری آواز اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ ظاہر کر دیا کہ میں ابھی پڑھ رہا تھا اس چھوٹے سی علاقے میں غزہ پٹی میں بڑی بڑی دنیا کی چار تنظیم خفیہ خبر رسائجنسیاں موجود ہیں جو ان کی خفیہ خبریں ہر وقت پہنچاتی ہیں وہ ازرائیل کی بھی ہے امریکہ کی بھی ہے اور سعودی عرب کی بھی ہے اور ایجپٹ کی بھی ہے چار بڑے بڑی کنٹریز کی خفیہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں اور سب کی سب خفیہ خبر رسائجنسیاں فیل ہو گئی ناکام ہو گئی اس کے باوجود ازرائیل کے درندوں کو یہ وحشتناک چیز دیکھنی پڑی دنیا آج اس میں حیرت میں ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا ایسا کیسے فیل ہو گیا یہ سسٹم کیسے کام نہیں کر سکا ہمیں پہلے سے اطلاع کیسے نہیں ملی میں قرآن پڑھ کر کے بتاتا ہوں میرا رب فرماتا ہے وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِي کافر منصوبہ بناتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے اللہ کریم اللہ کریم جب خفیہ تدبیر فرماتا ہے سارے سسٹم فیل ہو جاتے ہیں دنیا کی طاقتیں ہیچ ہو جاتی ہیں آپ کبھی یہ مت سمجھنا کہ دنیا کے پاس بہت بڑی طاقتیں ہیں نہیں مسلمانوں ایمان اس کا نام نہیں ہے اقبال نے بہت پہلے کہا تھا اللہ کو پامردی مومن پر بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا ان کے پاس یورپ کی مشینوں کا سہارا ہے لیکن مسلمان کو اپنے رب کی طاقت پر بھروسہ ہے میرا رب غالب حکمت والا ہے اور وہ قدرت والا ہے جس وقت رب تعالی چاہے کیا آپ نے تاریخ نہیں پڑی وہ اگر اپنے نبی کی حفاظت کرنا چاہے تو مکڑی کے جال سے حفاظت کرتا ہے کبوتری کے انڈےوں سے حفاظت کرتا ہے وہ اپنے حبیب کی حفاظت کرنا چاہے اور کسی نبی کی حفاظت کرتا ہے مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر کہ یونس کی حفاظت کر رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر کے بھی اس تپش سے بچا رہا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھوڑی چل رہی ہے پھر بھی اس چھوڑی سے بچانے والا مولا کون ہے اور سمندر میں اتر جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بڑی فوج کو راستے دینے والا مولا کون ہے آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے والا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والا موسیٰ علیہ السلام کو سمندروں میں راستہ دینے والا وہی خدا ہے جو اپنے حبیب کو کفار مکہ کے ہر ظلم سے بچانے والا ان کے راج کے منصوبوں کو خاک میں ملانے والا میرے حبیب کو ان کافروں کے سامنے سے ایسے گزارنے والا کہ وہ کافروں کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے اندی ہو کر رہ جائیں وہ مولا کل بھی تھا آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ اللہ حی و قیوم ہے اس کی ذات پر تبکل رکھو یقین رکھو آج دنیا کے ان حالات کو دیکھ کر مسلمانوں کا ایمان اور مضبوط ہو جائے اور مضبوط ہو جائے آپ یہ سوچتے ہوں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم یہاں بیٹھ کر کیا کرے میں تو اس بات کو کہوں گا آپ واتسپ جہاد میں مصروف نہ رہیں ادھر کی ادھر چیزیں شیئر کرتے ہوئے گھر میں بیٹھ کر کے رات بھر اپنی مرغن غزاؤں میں اور بستروں پر سوٹے رہنے اگر تمہارا دل روتا ہے کسی ایک بچے کی آہ پر تم پہنچ تو نہیں سکتے لیکن کسی غریب کی ایک درد پر تمہارا دل روتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی لکھا جاتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے اور تم کو ان کے شریکوں میں شمار کیا جاتا ہے تو ہم اگر حرکت کے ساتھ بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں سوچو آج آپ اپنے گھر میں ہیں تمہارا بیٹا نکلا جوان بیٹا نکلا اس کی خبر آئی کہ اچانک اس کی لاش کہیں تڑپتی بھی نظر آئی جیسے خبر سنو گے تمہارا کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے تمہارے گھر بار کا چین و سکون غارت ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے جب اپنا ایک جوان بیٹا کہیں کسی حادثے میں انتقال ہونے کی خبر بھی آ جائے بے چینی اور گھر میں کوہرام مجھ جاتا ہے یہ چیز کیوں ہوتی ہے کیونکہ تمہارا تعلق جسمانی بھی روحانی بھی تعلق ہے اپنے بیٹے ہیں اور میرے آقا نے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں پورے مومن جتنے بھی دنیا میں ہیں سارے مومنین ایک جسم کی طرح میرے آقا فرماتے ہیں ایک جسم کی طرح اگر ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آ جاتا ہے ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آتا ہے آج تمہاری قفیت یہ ہونی چاہیے جس وقت ان حالات کو دیکھو تمہارا دل روئے تمہاری بے خراری بڑھ جائے تمہاری بے چھینی بڑھ جائے اور بارگاہ رب العزت میں گڑ گڑاؤ کہ مولا اگر ہمارے برے آمال کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے بھائیوں پر اگر یہ آفت آئی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں میں باز آتا ہوں مولا میں اپنی حرکتوں سے توبہ کرتا ہوں آج تمہیں پتا ہے یہ آج کا حادثہ نہیں اس دنیا کو میں جتنا کوسوں کم ہے جو دغلی پالیسی رکھتے ہیں جو ڈبل سٹینڈ رکھتے ہیں ان کو جتنا بولوں کم ہے میں ڈرتا نہیں ہوں اس بات پر لیکن آج دل بھرا ہوا ہے ان مظلوموں کی آواز کو سن سن کر کے جن کے گھروں پر رات بھر بمباری ہوتی ہے جن کے شہر کا پورا بادل پٹاکوں سے نہیں میزائلوں سے روشن دکھتا ہے میرے عزیزوں کیسی راتیں وہ گزارتے ہیں ماں رات کو اپنے بچے کو گھلے سے لگا کر سوتی ہے اس کو یقین نہیں ہوتا صبح تک میرا لال میرے ساتھ رہے گا انہیں پتا بھی نہیں ان کے دروازوں پر موت دستک دے رہی ہے پانچ ہزار سے زیادہ راکٹ داگ کر کے ابھی بھی ختم نہیں کیا گیا اور ظلم اتنا ہونے کے بعد حیرت ہوتی ہے اس دگلی دنیا پر میڈیا میں بار بار یہ کہا جاتا ہے ان آتنکیوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے آتنک وادیوں کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے جن کے زمین پر ستر سال سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے دنیا اس پر کچھ نہیں بولنا چاہتی ہے آپ کو پتا ہے حسوی جنہوں نے پڑا نہیں وہ آدھوک رہے ہیں جن کو تاریخ معلوم نہیں ہے وہ ٹپنی دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو اپنے باپ داداؤں کی تاریخ نہیں معلوم یہ فلسطین کی تاریخ پر چل پڑے پتا ہے 1917 میں صرف چار ہزار یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی گئی تھی جب یہ پوری دنیا سے مارے مارے گھوم رہے تھے ان کے لاکھوں یہودیوں کو مار کر ختم کیا گیا تھا اس وقت فلسطین میں چار ہزار یہودیوں کو پناہ دی گئی تھی اور یہ چار ہزار سے بڑھتے 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 پوری دنیا سے ہجرت کر کے آتے رہے 1948 میں انہوں نے اپنے ملک کا اعلان کر دیا آج سب پتا ہے نقشہ دیکھ دیکھ کر کے سب شیئر کر رہے ہیں 1970 میں اتنا تھا اسرائی 40 میں اتنا ہو گیا پھر 67 میں اتنا ہو گیا سب شیئر کر رہے ہیں تمہاری اکل ماری گئی ہے جب دیکھ رہے ہو کہ ایک ظالم آدمی کسی کے زمین پر قبضہ کرتا 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 پورا بڑھ گیا اب جو مظلوم تھے ان کی اپنی زمین بھی نہیں باقی ان کی حکومت نہیں ہے ان کی ایمبیسی نہیں ہے ان کا کچھ نہیں ایک شہر لے کر بیٹھے ہوئے وہ بھی حضم نہیں ہو رہا اور میں یہ باتیں کھل کر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے اپنے اپنین ہی نہیں ہے پوری دنیا کے اقوام متحدہ یو اے نے نے کہا ہے اسرائیل کو 1967 میں جو تمہارا اسرائیل تھا وہاں واپس سے لے جاؤں لیکن یہ دادا گیری ایسی ہے کہ وہ کسی کی نہیں مانتا نہ یو اے نے کی یہ سب چیزیں دنیا کو معلوم ہیں پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے اسرائیل اپنے ڈیفنس میں کام کر رہا ہے اپنے ڈیفنس میں کام کر رہا ہے ایک کتے کی مات ہوتی ہے تو پوری دنیا بلبلاتی ہے اور یہاں روزانہ ہزاروں فلسطینیوں کو قتل کر دیتے ہو تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچہ نہیں ہوتا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنا یہ حالات آج پیدا کیے گئے میں آپ حضرات کو یہ بات کہنا چاہوں گا یہ ایمان کے مضبوط کرنے کا وقت آ چکا ہے میرے آقا کے فرمان پر یقین کرو اللہ کی مدد آتی ہے اور آ کر رہے گی انشاءاللہ اور یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک بات اور بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹھتا ہوں کسرت سے ان کے لئے دعائیں کرو کسرت سے دعائیں کرو اور اپنی غلط عادتوں سے باز آ کر اللہ کی بارگاہ میں مانگو ظاہر سی بات ہے حرام کھاتے ہو اور کسی کے لئے دعا کرتے ہو کہاں دعائیں جائیں گی اب جو بات رہ جاتی ہے یہ کچھ دنوں کے لئے ہے وہ بھی امتحان دے رہے ہیں ہم بھی امتحان دے رہے ہیں یہ امتحان کی گھڑی گزرنے والی ہے اور قیامت کے قریب میرے آقا کا فرمان حق ہو کر صاف ظاہر ہوگا صاف ظاہر ہوگا پوری دنیا دیکھے گی بعض روایات میں ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روایتیں بھی بیان کی گئیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی اور صرف پچاس سال کے بعد ان کی ریاست کے قائم ہو کر پچاس سال کے بعد قیامت کی بڑی نشانیاں سامنے آ جائیں گی اب وہ حالات آگئے چند سالوں کی بات ہے جتنا خون بہایا تھا وہ خون ختم ہوگا اور خون شہیدہ سے صبح بہارہ آئے گی اور ایک دن پوری دنیا دیکھے گی جب بیت المقدس پر اللہ اکبر کی صدائیں گوج رہی ہوگی اور امام مہدی کا ظہور ہوگا امام مہدی آئیں گے اور پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلامی پرچم لہرہے گا انشاءاللہ الرزی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے قرید تم دیکھو کہ ہر چیز یہودیوں کے خلاف ہوگی حتیٰ کہ پتھر بھی تمہیں کہیں گے یہودی یہاں چھپا ہوا ہے پتھر بھی کہیں گے اور حضور نے فرمایا تو یہ ہو کر رہے گا ہو کر رہے گا اس لیے ان کی طاقتوں پر نہ جاؤ ان کی قوتوں پر نہ جاؤ آج جب ایک چھوٹی سی جماعت نے تمہارے دیفنس سسٹم کو للکار کر رکھ دیا ہے وہ وقت بھی آئے گا جب خدا جلال و جبروت جلال و جبروت والے مالک خدا کو اللہ کریم کو جب یہ دکھانا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی کیسی مدد کرتا ہے تو وہ دن بھی دیکھو گے جب کیڑے مکوڑے اور حشرات کی طرح ظالم حکومتیں فنا ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ وقت آئے گا لیکن آپ تمامی حضرات اپنے دلوں میں رکت تاریخ کریں اپنے دلوں میں ان غریبوں کے لئے ان مظلوموں کے لئے دنیا کیا بھوگتی ہے اس کی طرف نہ جاؤ کون کیا کہتا ہے ان ظالموں کو ان کے ساتھ کھڑے ہونے میں شرم نہیں آتی آپ کو پتا ہے یہاں ہمارے عمروستان میں بھی بہت سارے آج نکلے ہوئے سوشل میڈیا پر جنگ کر رہے اور ان کو لگتا ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑے آپ کو پتا ہے اسرائیل ایک ایسی یہودی ریاست ہے جو پوری دنیا کے کسی بھی دھرم کو نہیں مانتے مسلمانوں کے بھی ایسی دشمن ہندووں کے بھی دشمن عیسائیوں کے بھی دشمن ان کو پتا ہی نہیں ہے ان کو لگتا ہے وہ ہمارا ساتھی ہے مسلمانوں کو مار رہا ہے تو ہمارا ساتھی ہے جبکہ وہ صاف انکار کرتے ہیں کہ بتوں کی پوجہ کرنے والوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں اپنے آپ کے متعلقی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ایک خاص مٹی سے بنایا اور سارے انسانوں کو کچھرے سے بنایا ساری دنیا کو کچھرے سے اور جانوروں کے فضلے سے بنایا اور ان کو ایک خاص جنت کی مٹی سے بنایا اور قرآن میں یہ ذکر موجود ہے اللہ فرماتا ہے اے محبوب یہ یہودی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں رب فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دیں اگر تم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہو تو مرنے کی تمنہ کرو کیونکہ اللہ سے مل جائے لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَنْ يَتَمَنَّهُ عَبَدًا وَمَاتْ کی حرگز تمنہ نہیں کرتے یہودیوں کے ہاں جینے کی حوث بہت ہے اور قرآن کہتا ہے لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَسَنَةِ اگر ان کو ہزار سال کی زندگی بھی دی جائے تب بھی وہ مرنا نہیں چاہتے یہودی مرنا نہیں چاہتے یہی تو بات ہے میرے عزیزوں دنیا میں اور ہم میں فرق یہ ہے وہ کہتے تو ہم اللہ کے بیٹے اللہ کے محبوب لیکن مرنا نہیں چاہتے لیکن مسلمان کا بچہ بچہ جذبہ شہادت میں نظر آتا ہے ہمارے نزدیک مات کوئی حادثہ نہیں ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کفن کندے پر لے کر چلنا مات آئے تو اور کر سو جانا یہ نہ سوچنا کہ حادثہ ہوا ہے بلکہ یہ سوچنا ادھر آنکھیں بند ہوئی ادھر زیارت مصطفیٰ ہو گئی ادھر میرے رم سے ملاقات ہو گئی مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جب تک زندہ رہے عزت اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے مولا غریب فلسطینیوں پر تو رحم فرما مظلوم فلسطینیوں کو آزاد فرما اے کریم ارحم الراحمی تو نے فرمایا جب بندہ مجھے مصیبت میں پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اے مولا آج فلسطینیوں سے زیادہ کون مظلوم ہے ان سے زیادہ کون مصیبت میں ہے اور تجھ سے زیادہ کون رحم کرنے والا ہے اے مالک و مولا ان پر رحم کی بارشیں فرما اے اللہ ان پر رحم کی بارشیں فرما اور ظالم طاقتوں کو فنا فرما دے ان کو نیست و نابود فرما ان کو کیفر کردار تک پہنچا اسلام و سنیت کا بول بالا فرما کفر و شرک کا موقع لا فرما و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابی جمعین برحمتی کیا